موسیقی 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 تو آپ سر سے پہلے کرنا کیا آپ نے کہ آپ نے ایک چپٹر لینا ہے اور ایک چپٹر کے سارے کوشنز کو آپ نے اچھی نظر سے دیکھنا ہے چلیں مثال کے طور پر ہمیں پتا ہے کہ بہت بڑے بڑے آنسر اور بہت زیادہ کوشنز ہوتے ہیں تو آپ اپنے حساب سے ایکسرسائز وائز چلنا چاہتے ہیں تو پہلے کیا کریں بک کھولیں اور ایکسرسائز کو آپ اچھی طرح سے دیکھیں کہ کس طریقے سے کوشن میں نے پورے سال محنت کی تھی اور کس طرح سے کیے تھے اور ایک ایک کوشن کو بلکل اس طرح سے دیکھیں جیسے وہ کوشن آپ سالف نہیں کرتے بلکہ آپ تقریباً نظروں سے سالف کی طرح ہو اب چونکہ لکھیں گے ٹائم لگے گا اور ٹائم آپ کے پاس ہے نہیں تو آپ ایک ایک ایکسرسائز کو پوری طرح سے دیکھیں اور جو کوشن امپورڈنٹ ہے جو مختلف ٹیچروں کے گیس پیپر ہیں میرا بھی یہ ہے اور وہ کا بھی ہے آپ اس کو دیکھیں کہ کون سے کوشن امپورڈنٹ ہے ان کوشن میں آپ ٹک کر لیں انہیں کر کے دیکھ لیں باقی کے جو کوشن ان کو اچھی نظر سے دیکھ لیں اور اسی طرح ایک 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 ایکسرسائز کر کے آپ آگے چلتے جائیں اور ایک ایک چپٹر کمپلیٹ کریں اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور چیز ہے دو ٹیکنیکس ہیں تو اگر آپ آسان کو پہلے دیکھتے ہیں تو اس کے کچھ فائدے ہیں کہ آپ کا جلدی کور اپ ہو جائے گا لیکن یہ یاد رکھیں کہ ان کے اندر اگر وہ آپ مشکل والے چپٹر رکھیں گے تو آپ کی طبیعت اور زیادہ خراب ہوگی تو لہٰذا میرے حساب سے تو ایسا ہے کہ اگر تھوڑے سے دن ہیں دو چار پانچ دن تو پہلے آپ وہ چپٹر کر لیں جو کافی زیادہ مشکل ہیں اور وہ چپٹر کریں گے تو کم از کم یہ ہوگا کہ آپ کے اندر ایک خوف آئے گا جو کہ برا نہیں ہوتا اچھا ہوتا اسی خوف کی وجہ سے آپ اچھا پڑ بھی لیتے ہیں تو پہلے وہ چپٹر کریں جو آپ کو اینڈ میں سمجھ نہیں آسکتے اور بیچ میں وہ رکھیں جو آسان ہیں یعنی شروع میں مشکل والے رکھ لیں درمیان میں آسان والے رکھ لیں تاکہ ایک دم مشکل کے بعد سپیڈ آپ کی تیز ہو اور جو درمیانے چپٹر ہے وہ اینڈ میں رکھ لیں لیکن جو ٹیکنیک میں آپ کو بتا رہا ہوں کچھ کیا اور شروع ہو گئے پھر تو ٹینچن ہوگی ہوگی پہلے آپ کوشنز کو دیکھیں اور بعض بچے تو ایسے ہی جنہوں نے کوشنز بھی فائنل فیر اپنی کی اپنے ریجسٹر میں اب وہ کیا کر سکتے ہیں وہ گائیڈ سے دیکھیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سال ٹونٹی فائیو ایم سی گز فیفٹی مارکس کے ہیں اور ہم نے نائن ٹین میں بھی ہم نے ویڈیوز بنائی ہمیں بڑی کامیابی ہوئی فرسٹ یئر سیکنڈ یئر میں بھی ہم بنا رہے ہیں تو بھائی آپ جب کسی کوچنگ میں پڑھتے ہو تو اگر آپ کو وہ فارٹی فائیو منٹس کی کلاس میں تین ایم سی گز ایسی سمجھا دیتا ہے جو آپ کے پیپر میں آ جاتی ہے تو وہاں آپ ٹائم نہیں دیکھتے کہ اتنے ٹائم کے بعد ہمیں یہ سر نے سمجھائے لیکن جب آپ کو یوٹیوب کے اوپر ویڈیو ایک اچھے میار کی اچھے طریقے سے بنا کے بھیجی جائے تو آپ ٹائم دیکھتے ہو یا یہ بیس منٹ کی ویڈیو ہے چھوڑو اس کو کیا دیکھنا ہم نے یہ آپ کی کم اکلی ہو سکتی ہے چونکہ وجہ یہ ہے کہ آپ جو کوچنگ میں پڑھتے ہیں تو آپ آدھا آدھا منٹ ہے ایک ایم سی کی اس کو سیکھتے ہو تو لہٰذا آپ ٹائم نہ دیکھو آپ یہ دیکھو کہ جو اس ویڈیو کے اندر آپ کو ایکسپلین کیا جا رہا ہے چونکہ جب میں ویڈیوز بناتا ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے بڑی نہ بنے لیکن مجھے بہت ٹینشن ہوتی ہے چونکہ شورٹ ٹائم میں بندہ اچھا نہیں بڑھا سکتا تو لہٰذا آپ ایم سی کی اس کے اوپر توجہ دیں کوشش کی گئی ہے کہ آپ کو چپٹر اگر نہیں بھی آتا تو وہ وہاں پہ میں نے ایسی ٹرک بتائی ہوئی ہے اس طریقے سے بتایا ہوا ہے کہ آپ ڈائریک بھی کر سکتے ہیں تو لہٰذا موسم کا اگر آپ نے مزہ لینا ہے اور انجوائے کرنا ہے تو پڑھائی میں بھی آپ اسی طرح سے کریں کہ آپ اپنی پڑھائی کو ایزی کریں جو ٹرک میں نے آپ کو دیئے آپ یہ استعمال کر کے دیکھیں تمام سبجیکٹس میں کر سکتے ہیں صرف میس میں نہیں تمام سبجیکٹس میں اب ویسے بھی قربانی آنے والی ہے اور قربانی کو اس سال آپ تھوڑا سا قربانی دیجئے گا چونکہ وجہ یہ ہے کہ ایکزیم ہر سال نہیں آتے قربانی تو ہر سال آجاتی ہے لیکن پیپر ہر سال نہیں آتے اور پیپر اگر ہر سال آنے لگے تو آپ کو پتہ پورے خاندان میں انسان بدنام ہو جاتا ہے لہذا انشاءاللہ آپ اس ٹرک کا فائدہ اٹھائیں امید ہے کہ آپ کی اچھے نمبر آئیں گے تو سرشائید کو جازت دیجئے ٹیک اے اللہ حافظ موسیقی